میں ایک بار پھر دورانہ مناسب سمجھتا ہوں میں نے پہلی رات خواب میں سات موٹی تازہ گائیں دیکھی جو نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چڑھنے میں مشغول ہو گئیں تب ہی نیل خوشک ہو گیا اور سات دبلی پتلی گائیں اس خوشک شدہ نیل سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گائیوں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نکل گئیں دوسری شب گائیوں والے خواب کی طرح سات سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کہ سات زرد و خوشک خوشوں کی وساطت سے خوشک ہو کر بکھر جاتے ہیں جنابِ آخمہو اور کائنانِ مابد اس سے پیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی محلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں موسیقی 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 خوب تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم ہم نے کافی تحقی کو جستجو کی ستاروں اور کواک کی کچالوں کو جاننے کی کوشش کی اسلاف کی اروح سے بھی مدد طلب کی اور شیعاتین کی بھی مدد مانگی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سہر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے ہم تمام موبروں کی کابیشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم کس سے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے مس اتنا ہے سال مس就ہاux مسید مس مارک ملاحظہ فرمایا آپ نے ہودہ پہاڑ نکلا چوہا تابیر خواب یعنی یہ ہے گائے یعنی سال ہاں تو یوزار صیف آپ بتائیں آپ کی تابیر کیا کہتی ہے تابیر نہیں آلی جناب میں آپ کے خواب کی تابیل پیش کروں گا تابیر اور تابیل میں کیا فرق ہوتا ہے تابیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونے یقین ہی نہیں جبکہ تابیل روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے اور جو تابیل میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا اور اس میں تغیر اور تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یزار صیف آپ کو اپنی تابیر پر بڑا بھروسہ ہے مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا مجھے تمام علوم اس کے جانب سے ودیت ہوئے ہیں تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خاص سے زیادہ پوچھ نہیں اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شک اور تردید کا شکار ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک کو ابھی ہم سے پردہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں جناب آخ مہو اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے اس خواب کا نتیجہ عقص کرتے ہیں ابھی ابھی آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہیں درست ہے؟ ہاں یہاں تک تو صحیح ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشائے گندم والا ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خوش خوشے قہت و خوشکسالی کی علامت نہیں ہیں؟ میرے لہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ عقص نہیں کر لینا چاہیے کہ سات سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور سات سال قہت و خوشکسالی کے مصر کو درپیش ہیں؟ موسیقی آفرین آفرین یوزار سیف یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہیں یہ بالکل درست تعبیر ہے میں جوان یوزار سیف کی تائید کرتا ہوں ملاحظہ فرمایا جنابِ آخمہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلندو بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے گڑ سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آسکیں بجاہی یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے متعبت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابلِ تردید ہوتی ہے کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ مقدس سرزمینِ مصر کو سہلاف کر سکنے میں ناکام رہی ہو یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمینِ سیاہ کے لیے مناسب ہے نہ کہ اس سے زمین کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریعہ موجود ہو لیکن ہم نے اپنے اصلاف سے سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بلکل خوشک ہو چکا ہے یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سیراب ہونا بھی محال تھا اگر بل فرز یوزار شیف کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو تو تب بھی عقل کا تقاضی یہی ہے کہ اس کی تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے اس تعبیر کے مطابق تو مستطبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے ساتھ سالوں میں خوب کاشت کاری کریں اور زخیرہ کر لیں اور قہد کے ساتھ سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں آفرین آفرین بریوزار شیف کی آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے یعنی آپ مملکت کے چودہ سال بحض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے؟ فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں کسی بھی ملک کے چودہ سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہیں کہ انہیں محض ایک تعویر خواب کی بین چلا دیا جائیں اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں شرف کر دیا جائے عقل کا تقاضی تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ اختیار کریں بلفرض یہ سج ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو قہد کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قابلت وقت آگاہ ہو گئے اب جبکہ ہم رائے حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے ہم تو جناب یوزار سیف کے سپاس گزار ہیں انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا ہم یوزار سیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ وہ دوسرے خداوں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے آپ سب یوزار سیف کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر دیا آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعویل خواب میں تمام مصری محبیروں میں ممتاز ہیں آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں آج سیوزار سیف ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان محبیروں کی سرزنش کی نظر کرو آج مصر کے خداوں کاہنوں اور محبیروں کی کمزوری اور بیبسی سب پر آشکار ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ خدا عامون سے بڑتر بھی کوئی خدا ہے اس سے پہلے کہ میرے غیز و غزب کی وچلی ان محبیروں پر گرے انہیں یہاں سے لے جاؤ موسیقی تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اپنا مو کہاں کھولنا چاہیے اور کہاں بند رکھنا چاہیے عامون کی روٹیوں توڑتے ہو دوشمنے عامون کی تائید کرتے ہو اس کی تعبیر اتنی دروش تھی کہ میں تائید کے بغیر نہ رہ سکا مہمات تم سے کس نے تائید مانگی تھی دوسروں کی طرح غاب ہوت نہیں رہ سکتے تھے جو دشمن کی عامون کی اب کس طرح لبوں کو بھی مو دکھائے گا جواب دو ملو ملتے جو رہی آلے جناب اسے لے جاؤ یہ طرح دیجے فاد یامون جو اعلی جناب آلی جناب میں غMonٹہ نہیں ہوں مجھے بخش دیجے مجھے بخش دیجے آج تک مابد اور اس کے خادمین کو ایسی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا بے شک اس شکست کی خبر جلدی پورے مصر میں پھیل جائے گی اور لوگ یہی کہیں گے کہ برانی ہزار سیف کا خدا یگنا ایک شہرہ نشین چروائے کا خدا خدا عامون بزرگ پر غالب آ گیا اور کہیں گے کہ جوان اور نا تجربہ کار یزار سیف تعبیر خواب میں مصر کے سندھ رسیدہ محبروں پر سکٹ لے گیا بالخصوص جبکہ مصر کے لوگ محبروں کی خداوں کی طرح پرشتش کرتے ہیں خدا عامون ہم پر رحم کرے ابھی شکستوائی قداق دھونے کے لیے نہ جانے کتنے پاپر بیلنے پڑیں گے موسیقی 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 اس کے پیش نظر ہمیں ایک بڑے قہد کا سامنا ہے اور اس عظیم بہران پر بہتر طور قابو پانا ہوگا چنانچہ ان امور کی باگڑور ہمیں ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا ہوگی جو امین اور صالح بھی ہو اور مدیر و مدبر بھی آپ معززین مستر کی نظر میں کیا کوئی انصفات کا حامل شخص ہے پوٹی فار وہ خام بڑیوں کو سشادت پر بھرو در سکتے آلی جناب پوٹی فار پوٹی فار ہی ہیں جو اس بہران پر بطاہر احسن قابو پا چکتے ہیں پوٹی فار بستر بیماری پر ہے اور وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عدہ براہ ہونے کی سکت نہیں رکھتے آلی جناب قصر کے محافظین کے حاکمِ آلہ جنابِ حورم حوپ کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے حورم حوپ نہایت باصلاحیت ہیں لیکن وہ لشکریوں کی سپیسلاری کے لیے زیادہ مناسب ہیں نہ کہ امورِ ذراعت کی ذمہ داری کیلئے اے یوسف یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندوں پر ہے آپ اسے خبول کر لیں ارادہِ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کریں جنابِ فرما روا یہ ذمہ داری آپ مجھے سوپ دیجئے اور مجھے مصر کے وزیرِ خزانہ ذراعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجئے کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محصولات کی ذخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں بلکہ مملکت کی پلاہ و بہبود کیلئے کہی ایک سنجیدہ اور مدبرانہ اقدامات عمل میں لاسکتا ہوں بلا شباہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بخوبی نہیں بھا سکتے آج سے میں ملک کے وزیرِ خزانہ کا عہدہ اور ذرعی امور کی تمام طرح ذمہ داری آپ کو سونکتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جنابِ یزار سیب آج سے فرما رواے مصر کے مشیرے خاص ہوں گے اگرکہ وہ ذہین جوان ہے لیکن ہے تو آج سے بھی تمہارا کیا خیال ہے یہ اس عظیم ذمہ داری کو بخوبی سمال سکے گا پتہ نہیں کیا واقعی اس کا خدا ہمارے خداوں سے بہتر و بہتر ہے کیا تم نے دیکھا نہیں آخ مہوہو اور معبران کس طرح مغلوب ہو گئے اور اس سے شکست کھا لی بہرحال مصر کے اشرافزادوں کے لیے ایک بیگانے کا انتخاب باعث سے ننگ و آر ہے اور کچھ بھی نہیں آپ معززین و اکابرین مصر جانتے ہیں کہ معبران اہلِ مصر کے نزدیک کتنی قدر و منظرت رکھتے ہیں اور ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا جبکہ جنابِ یوزارسیف ایک ایسے معبر ہیں کہ جن کا سانی پورے مصر میں کوئی نہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے عزاز میں مراسمِ ذرین کا انعقاد کیا جائے کیا جنابِ یوزارسیف ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے ہمیں جنابِ یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہیں آج فرما رواہ نے بندہِ ناچیز پر بہت سے انعایات کی ہیں میرے سے فتنی خواہش ہے کہ وہ ان انعایات کو مزید کامل کرتے ہیں ہمیں جنابِ یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے میرے سے دو خواہشات ہیں پہلی یہ کہ ان قائد خواباتین کو چھوڑ دیا جائے دوسری یہ کہ زندانِ زاویرہ کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے ان کے حسن و سلوک اور اصلاح کی میں زمانت دیتا ہوں ہم نے زنانِ مصر کو آپ کی خاتل قید کیا آپ ہی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے وہ آزاد کر دی جائیں لیکن غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ یہ زلیخہ ہی تھی جن کی بدولت آپ کے کئی قیمتی سال زندان کی نظر ہو گئے جی جنابِ فرماروا میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھول جاؤں آپ کو کتنے ہی سال صرف زلیخہ کی وجہ سے زندان میں گزارنے پڑے وہ ایک خیانتکار اور حوص پرست عورت ہے اسے ضرور سزا ملنی چاہیے میں انتقام جوئی کے لئے خلق نہیں ہوا ہوں وہ جو دوسروں کے لئے بخشش اور رحمت کی سوغات لے کر آیا ہو وہ کبھی بھی اہلِ نفرت اور انتقام نہیں ہو سکتا ہمارا تو خیال تھا کہ آپ زلیخہ اور پتیفار سے سخت انتقام لیں گے میں تو محض خود پر لگی تحمد مٹانا چاہتا تھا میں نہ صرف یہ کہ ان کی قید و سزا کا خوشمن نہیں ہوں بلکہ تمام بے گناہ قیدیوں کی آزادی کا بھی طلب گار ہوں زاویرہ کے قیدیوں کی آزادی کا تقاضی کرنا درست نہیں وہ نہایت خطرناک ہیں اور مصر اور آمون سے مخالفت رکھتے ہیں ان کے جرائم کی فہرست میں حکومت سے غداری بھی شامل ہے میں نے برسوں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے کردار اور ربطار کی اصلاح کی زمانت دیتا ہوں وہ اب پہلے جیسے قیدی نہیں رہے آپ صاحب اختیار ہیں آج سے آپ کوئی بھی فرمان جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اپنے کسی بھی ارادے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے معمورین کو حکم سادر کر سکتے ہیں حکم دیجئے کہ انہیں آزاد کر دیں سپاس گزار ہوں آلی جناب اپنے حاکم کو خبر کرو درود بر فرمان نیتا کلو درود جناب حورم حوپ کی جانب سے یہ خط ہے یہ خط کس کے لیے ہے برائے جناب کے دمن آمون آپ کا انگدار ہو اطاعت دروازا کوئی دروازا کوئی دروازا کوئی دروازا کوئی میری طرف توجہ کریں من جانب مشیر خاص فرمانوائی مصر جانب اقیدہ من حاکم زندان زاویرہ جیسا کہ ہم زندان زاویرہ کے قیدیوں کے اس نے اخلاق اور اچھے چال چلن سے آگاہ ہے اور جانتے ہیں کہ بہت سے قیدی ظلم و ستم کے تحت بے گناہ قید کیے گئے ہیں لہٰذا ہم یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ قیدیوں کی سزا کے باقی ماندہ ایام کو معاف کر دیا جائیں چنانچہ جناب اقیدہ من کو اس خط کی وساطت سے ان سب کی آزادی کا حکم صادر کیا جاتا ہے فرما رواے مصر کے مشیر خاص یوزمین généralہ یوزمین موسیقی 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 زاویرہ یوزار سیف کے بغیر خابل ورداشت نہیں رہا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہی آزاد ہو جاتا اور یوزار سیف سے جامل تھا موسیقی 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 آپ آزاد ہیں کیا کہا تم نے یوزار سیف فرما روا کے مشیرے خاص ہو گئے ہاں ایسا ہی ہے سنا آپ لوگوں نے یوزار سیف فرما روا آمون ڈھوٹب کے مشیرے خاص ہو گئے جانتی اس کا مطلب کیا ہوا یعنی فرما روا بھی اس کے گھر لیتا ہو گئے بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یوزار سیف سے ملے اور اس کا سیر نہ ہو جائے یہ تو ابھی آغاز ہے اس کے بعد سب اس کے شہدائیوں کی تعداد ملاحظہ کریں گے دختے رما کی امید میں مت رہنا سلیکھا اب پیدل ہی جانا ہوگا میں نے سنائے کہہ رہے تھے تمام کاہن اس کے سامنے آجز و ناتوا ہو گئے تھے اور جو بھی تابیر بتاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اس کا کہنا ہے کہ تابیر خواب کا علم اسے اس کے خدا نے سکھایا ہے اور ہاں اس کی تمام تر باتوں کا محور اس کا خدا تھا وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا خدا آمون سے بھی زیادہ قوی ہے تمام کاہنان بھی اس کے آگے بے بس ہو گئے تھے وہ تمام محورانی مصر سے زیادہ داناؤں مدبر ہے موسیقی 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 وہ کہہ رہا تھا سات سال فراوانی نعمت کے اور سات سال کہہ دو خوشسالی کے مصر کو درپیش ہیں میرا خیال ہے ہمیں آئندہ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے تمہیں کیسے پتا کہ قہد آئے گا بھی کیونکہ کہتے ہیں کہ یوزار صیف تابیر خواب میں کبھی غلطی نہیں کرتا اور پھر عقلمان کبھی بھی انتباہ کو نظرانداز نہیں کرتا اگر یوزار صیف نے اس خواب کی تابیر کی ہے تو بلا شبہ ایسا ہو کر رہے گا سچ کہتا ہے اگر قہد آ گیا اور ہمارے پاس زخیرہ موجود ہوا تو ہم اسے مصرف میں لا سکتے ہیں اگر قہد نا بھی آیا ہم نقصان میں نہیں رہیں گے تم کہاں ہو یوسف ہر جگہ تمہارے ہی چرچے ہیں تو پھر تم مالک کو کیوں نہیں مل پا رہے مجھ سے کوئی کام تھا آپ کو مدد ہوئی تم سے مجھے کوئی واسطہ نہیں رہا لیکن ہا جو کچھ قصر آمون ہو تو میں پیش آیا اس کے پیش نظر تمہارے اور ساکنی نے قصر کی یاد دہانی کے لیے چند باتوں کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو آج سے تقریباً دس سال پہلے ہم نے یوزار صیف کو زندان میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں زلیل و خوار ہو جائے اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ زلیخہ اور ٹپس کی حوث پرست خواتین کی نفسانی خواہش کے آگے تسلیم نہ ہوا جبکہ اس کے برعکس آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں اور زلیخہ زلیل و خوار ہو گئے ہیں اور یوزار صیف نے ایسا آلہ مقام اور مرتبہ پایا ہے کہ جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا میں اور زلیخہ کل فرما روا کے سامنے رسوا ہو گئے وہ اپنی حوث پرستی اور شوہر کے ساتھ خیانت کرنے اور بے گناہ یوزار صیف پر ظلم اس ستم کی وجہ سے اور میں اسے زندان میں ڈالنے اور زلیخہ کے جرم میں شریک ہونے کی وجہ سے اس سے آپ کو درس سے عبرت لینا چاہیے آج مجھے وہ بات کہہ لینے دیجئے جو میں گزشتہ دس سال سے اپنے سینے میں چھپائے بیٹا تھا زلیخہ نے اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے اپنے شوہر اور اس کے خاندانی وکار کو داغدار کیا اور ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا نفرین ہو مجھ پر جس نے اس کا ساتھ دیا اور یوزار صیف جیسے دانا اور حکین پاک دامن جوان یوزار صیف کو زندان میں ڈالا میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں لیکن آپ کی یوں یوزار صیف کی تائید و تعلیف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے کسی عام انسان سے دل نہیں لگایا اپنی بات کے گھتیاپن کا کچھ اندازہ ہے تمہیں تمہارے کہنے کا مقصد ہے کہ خواتین کو اگر ان کے شوہر سے بہتر کوئی اور شخص مل جائے تو وہ ہر قسم کی خیانت کرنے کی مجاز ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہیں نفرین ہو سلیخہ جیسی بلحوث خواتین پر اور نفرین ہو مجھ جیسے مردوں پر جو سلیخہ جیسوں کی خطاؤں پر ان کی سرزنش نہیں کرتے اللہ مشہ nuestros آپ اللہ Guys جو سلیخہ اللہ ہ نیمی سابو جی بانو حضور تم جانتی ہو یوزار سیف زندان سے آزاد ہو گئی میں میں ان کی آزادی کے موقع پر ماں موجود تھا جانتے ہو کہ وہ اس وقت وزیر خزانہ مصر اور آمون روتب کے مشیر خاص سے جی بے خبر نہیں ہوں بانو حضور انہوں نے آزاد ہونے کے بعد اپنے ساتھی پیدیوں کو بھی آزاد کر دیا ہے یوزار سیف سے ماں سوائے اس کے کوئی اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی تمام خیانت کار خواتین کی ان کی وساطت سے آزاد ہو گئی ہیں ہم ان کے سوائے کوئی بھی ہوتا ایسی درگزار ہرگز نہیں کرتا انہوں نے اب تمہیں بھی آزاد کر دیا ہے ہم یوزار سیف نے مجھے آزاد کر دیا ہاں عشق یوزار سیف نے تمہیں آزاد کر دیا ہے آج کے بعد تم آزاد ہو اور یوزار سیف کے پاس جا سکتی ہو کیا سلیخہ یوزار سیف کی طرح نہیں ہو سکتی اور انہی کی طرح تمہیں آزاد نہیں کر سکتی سپاس گزارو سپاس گزارو بانو زلیخہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے یہ کس بدبخت کی لاش ہے اوپر کھیچو ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ہے یہ ڈوب گیا یہ اسے مارا گیا ہے اس کے ہاتھ پکڑو اس کے پیر پکڑو جان لگاو مدد کرو ارے یہ تو مابرد آمون کے معبیل آزم ہیں ہاں باقی اگر پھر اس قسم کا کوئی کام ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے ہوئے ہوں ہر وقت حاضر ہوں نگیوان جناب پادی آمون کہاں ہیں جناب پادی آمون جناب پادی آمون مابرد آمون مر گئے ہم نے ان کی لاش پانی سے نکالی ہے ان کی لاش اس وقت لنگر گاہ پر پڑی ہے اس ماہی گیر کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کیا کہہ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ غالباً وہ لاش جو پانی سے نکالی ہے مابر آزم کی ہے اگر ان کی لاش ہو تو اپنے ساتھ لے آؤ جناب ارے احمق ایک چھوٹا سا کام بھی تم صحیح سے نہیں کر سکے جناب علی جہاں میں نے اس کی لاش کو پھیکا تھا وہ مگر موچ سے بھرا پڑا تھا تو پھر لنگر گاہ سے لاش برامت کیسے ہو گئی اگر اس کی موت کا ذمہ دار محبت کو ڈھیرایا گیا تو میں تمہیں کسروار سمجھوں گا اگر آئندہ ایسی ہماکت کی اور کاموں کو بگاڑا تو ایک سکھا بھی نہیں ملے گا دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا چلو جاؤ میں نے تو اپنا کام دھیک سے کیا تھا نہیں معلوم یہ سب کچھ کیسے ہو گیا جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے یہاں سے چلے جاؤ اور کہیں پوشیدہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے چلے جاؤ یہاں سے مہربے 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 اے تم بینر اس ساقی ہو نا ساقی آمن ہو تب اور تم بھی یقینہ نینیفر ہو میں نے ٹھیک پیشانا نا تمہارے دوز یوزار شب کی کیا خبر ہے ٹھیک ہے تمہیں اس سے کیا کام ہے مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے اس سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے کہاں تھا کہاں کہاں سے ملائیے لنگرگاہ سے اس کی لاش ملے تھی آلی جناب خداوں کی رحمت اس پر نازل ہو یہ معبت بزرگ اور انتہائی قابل احترام تھے میرا خیال ہے کہ وہ اپنی شربناک سکس برداشت نہ کر سکے اسی لیے خود کو نیل کی نظر کر دیا ان جیسے عظیم موت بر کے لیے جناب فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے کی ذلت اور رسوائی اٹھانا مشکل تھا اسی لیے وہ خودکشی کر بیٹھے انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ خرب لے جائیں اور حلود کٹ کے خصوص مقبروں میں سے ایک میں دفنا دے تمہیں یقین ہے کہ اسے مارا گیا ہے؟ شکی کوئی گنجائش ہی نہیں میں گل پادیا مون کے ہاتھ تو ان کے گرتاری کا شاہد تھا اور آج ان کی لاش ملی ہے میں نے دیکھا تھا نینیفر موبر آزم کے لاش دیکھ کر مسکرا رہا تھا مجھے یقین ہے یہ کام اسی کا ہے موبر آزم گرفتاری کے وقت گڑ گڑا رہے تھے کہ جناب آخمہوں اسے بخش دے یہ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے خود اپنوں پر بھی رحم نہیں کرتے آخمہوں اور کہہنان مابد کسی کو بھی قتل کرنے سے درعہ نہیں کرتے انہیں کسی قسم کی قتل و غارتگری کا حق نہیں پہنچتا انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے مابد میں آخمہوں کا وضع کردہ قانون چلتا ہے حتیٰ کہ حکومت مصر بھی ان کے کسی معاملے میں مداخلت کے مجاز نہیں اگر خداون کی مدد رہی تو ہم ان شرنگیزیوں کی بیچ کا نہیں کر دیں گے میں آپ کے لیے پریشان ہوں جناب عزار صف اپنا بہت خیال اکھیے گا جب میں نے خود کو خدا کی پناہ میں دے دیا ہے تو یہ سب مل کر بھی میرا بال بیکہ نہیں کر سکتے اس قتل کی خبر کو سب میں پھیلا دو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اور کاہنان مابد اس قتل پر پردہ نہ ڈال سکیں نینیفر قبطہ پر بھی کڑی نظر رکھو وہ ایک خطرناک شخص ہے اگر آزاد رہا تو مزید خون ریزی کا مرتقب ہوگا ہاں ایک بات تم میں بتانا بھولی گیا علی جناب چند روز پولے ایک پریشان حال شخص جو غالباً مصری نہیں تھا وہ آپ کے مطالق مجھ سے پوچھ رہا تھا اس نے اپنا نام نہیں بتایا کیوں نہیں میرا خیال ہے مالک ہاں ہاں مالک مالک ابن ازار تو نہیں تھا بلکل مالک ابن ازار درست فرمایا آپ نے وہی تھا یہ کیسے ممکن ہے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پچھلے بیس سالوں سے آپ کی تلاش میں ہیں ٹھیک کہا انہوں نے انہیں تلاش کرو اور جہاں بھی ملے انہیں بسادہ احترام لے کر میرے پاس آو اطاعت آلی جناب اطاعت مالک ابن ازار مالک یعنی وہ خود ہیں مالک مالک جس fruits مالک بس موسیقی